السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب باخیر ہوں گے بندہ ناچیز سلمان آفاقی ایک بار پھر حاضر ہے تعلیمات اسلام سیریز کے ایک اور چپٹر کو لے کر جس میں ہم بات کرنے والے ہیں ایمان بررسالت کے بارے میں یعنی رسالت پر ایمان کے بارے میں تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں اسلام نے دیگر مذہبوں کے برعکس رسالت کا ایک ٹھوس اور جامع تصور پیش کیا ہے جس نے نہ تو رسالت کو بڑھا کر خدا یا خدا کی اولاد کے برابر پہنچایا اور نہ ہی گھٹا کر عام انسانوں کے برابر قرار دیا ہے دین مبین نے رسالت و نبوت کا ایسا جامع کامل اور بے مثل نظریہ پیش کیا ہے جس میں نور حق کی صداقت اور چمک دمک واضح طور پر دکھائی دیتی ہے قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے ہر خطے اور نسل انسانی کے ہر طبقے کی طرف اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِمِّنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور کوئی امت نہیں مگر اس میں کوئی نہ کوئی آگاہ کرنے والا ضرور گزر چکا ہے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ رسالت کے عام ہونے کو بیان کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عرض کا ہر وہ خطہ یعنی ہماری زمین کا ہر وہ ٹکڑا ہر وہ خطہ ہر وہ جگہ جہاں چند انسانوں نے مل کر کسی معاشرے کو تشکیل دی یعنی کوئی معاشرہ بنایا تو اس دور میں اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء اکرام علیہ السلام کے فیضان سے خالی نہیں رہا بالآخر قیامت تک کے تمام ادوار کے لیے خاتم الانبیاء سرور کون و مکان فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا اور وہ دنیا کے سب سے عظیم انقلاب اور سب سے بڑے دین کے بانی قرار پائے ارشاد خدا بندی ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نزیرا اور وہ خدا تعالی بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی تاکہ وہ اہل عالم کو یعنی دنیا کے لوگوں کو ڈر سنائے خدا تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو تمام عالمین کی ہدایت کے سامان کے ساتھ ساتھ تمام جہانوں کی رحمت سے بھی بھر دیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اب جس طرح تمام جہانوں کا پربردگار ایک ہے اسی طرح پوری کی پوری کائنات ایک نبی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم رحمت تلے جمع کر دی گئی توحید باری کے ساتھ ساتھ توحید و رسالت کا تصور بھی اپنے کمال کو پہنچ گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظام رسالت و نبوت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے اس مسئلے کے چار پہلو ہیں پہلا انسان کا مقصد تخلیق یعنی انسان کے پیدا ہونے کا مقصد اور ضرورت رسالت دوسرا نسل انسانی کی جواب دہی کا تصور اور ضرورت رسالت تیسرا انسانی علم کی کم آئے گی اور ضرورت رسالت اور چوتھا انسانی علم کی تکمیل اور ضرورت رسالت یہاں سبال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا خدا تعالی نے انسانوں تک اس کا مقصد تخلیق یعنی پیدا ہونے کا مقصد پہنچانے کا کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ انسان کا مقصد تخلیق تو ہو یعنی پیدا ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہو مگر اسے اس مقصد حیات سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا ہو کوئی بندوبست نہ کیا گیا ہو اس سے تو معاذ اللہ خدا تعالی کی ذاتِ بالا صفات پر یہ الزام آئے گا کہ اس نے اتنی وسیع و عریض کائنات تو پیدا کر دی مگر انسان کو یہ بتانے کا کوئی انتظام نہیں کیا کہ اس کا اس کائنات میں اور خود اس کائنات کا اس کے دل و دماغ میں مقام اور درجہ کیا ہونا چاہیے آیا انسان کائنات اور اس کے موجودات کی خدمت اور پرستش کے لیے ہے یا خود کائنات اس انسان کی خدمت اور اطاعت کے لیے ہے اور یہ کہ یہاں اس کائنات میں اسے اپنے شب و روز کس طرح سے گزارنے ہیں کس کا حکم ماننا ہے اور کس کا حکم نہیں ماننا اس مضمون کو سورة الانعام میں کس خوبی سے بیان کر دیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَرَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَئِ یعنی اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی کا حق ادا نہ کیا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان پر وحی یعنی کوئی کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا گویا یہ کہہ دینا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی مادی اور جسمانی ضروریات کی تکمیل تو کی ہے مگر روحانی اور باطنی ضروریات کو تشنہ چھوڑ دیا ہے اس طرح تو نہ صرف ذات باری تعالیٰ کی سخت ناقدری اور ناشکری ہوگی بلکہ مقام و احکامات الہیہ سے نا آشنائی بھی ہوگی ناکری بھی ہوگی کمیر روحانی بھی ہوگی کسی انسانیز کی مادی کسی انسانیز کی مادی کردیا جسد ۔ موسیقی